بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھی کہ ان کا فائل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا ان کا فائل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگا اب یہ تو آسان تھا سمجھنا اور اس کی سامنے پہچان بھی آسان تھی جو زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے وہ ان سیغوں میں آتا ہے جو اب ہیں پہلا اور چوتھا سیغہ ماضی ہو یا مزارے یا جہد بالم ہو یا موقع بالن ناصبہ ہو پہلا اور چوتھا سیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنس غائب جی توجہ ہے نا جی سب کی آواز آرہی یہ صاف جی اچھا تو اس میں کیا ہے اس کو سمجھئے توجہ کیجئے گا ان میں جو اہم اصول ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے میں اس کو مثالوں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ بھئی ان کا فائل ٹھیک ہے ان کا فائل نہیں دوبارہ دیکھئے گا پہلا اور چوتھا سیغہ اگر یہ خبر بن رہے ہوں صفت بن رہے ہوں سلہ بن رہے ہوں حال بن رہے ہوں یا معطوف بن رہے ہوں تو ان کا فائل اس میں ضمیر ہوتی ہے ورنہ اس میں ظاہر ہوتا ہے دوبارہ توجہ کیجئے گا پہلا اور چوتھا سیغہ اگر یہ خبر صفت صلاح حال اور معطوف ہوں عطب کی جگہ پر مراد معطوف ہوں بن رہے ہیں معطوف کی جگہ پر ہوں یعنی واو حرفے تک کے بعد ہوں تو ان کا فائل اس میں ضمیر ہوتی ہے اگر ان موقعوں میں سے کوئی نہ ہو تو اس میں ظاہر ہوتا ہے مثالوں سے مزید اس کے وجہ دیکھئے آپ دیکھیں زہابہ زید زہابہ زید زید گیا اچھا اب دیکھئے زہابہ نہ خبر کی جگہ پہ ہے نہ حال بن رہا ہے کیونکہ ذلحال پہلے نہیں ہے خبر کی جگہ پہلے پہلے مبتدہ نہیں ہے حال کیوں نہیں بننا پہلے ذلحال نہیں ہے معطوف کیوں نہیں بن سکتا ہے پہلے واو حرفی عطف نہیں ہے صفت کیوں نہیں بن سکتا پہلے کوئی موصوف نہیں ہے خبر کیوں نہیں بن سکتا پہلے مبتدہ نہیں ہے اس لئے ان کا فائل اس میں ظاہر ہوگا زہابہ زید زید گیا اسی طرح خراجا خالد خالد نکلا اب خراجا نہ خبر بن رہا ہے نہ صفت بن رہا ہے نہ حال بن رہا ہے نہ عطف بن رہا ہے یعنی اس کا عطف ہو رہا ہے اس لئے ان کا فائل کیا ہوگا اس میں ظاہر یعنی خالد دن اس کا فائل اچھا اسی طرح کتبہ عثمان عثمان نے لکھا یہ بھی یہی ہے علم ابو بکر نے جانا یہ بھی یہی ہے نام عمر عمر سویا یہ بھی یہی ہے اب اس کو ذرا سمجھئے گا ان کو ذرا اُٹ کریں ان کو ذرا اُٹ کریں تو سمجھ میں آگا دیکھیں زہبہ کو بعد میں لائے زید کو پہلیں زیدن زہبہ زیدن زہبہ اب دیکھئے گا زیدن زہبہ جو ہے وہ زیدن شروع میں ہے ٹھیک ہے زہبہ خبر کی جگہ پہ اسم شروع میں وہ مفترہ بن جائے گا زہبہ خبر کی جگہ پہ زہبہ فیل پور زمیر فائن اسے اس کو اُٹ کیجئے خالدن خراجہ خالدن معرفہ ہے اسم شروع میں مفترہ بن جائے گا خراجہ فیل ہوگا ہوا زمیر فائل ہوں گا فیل فائل مل کر خبر بن جائیں گے جمعہ فیل یہ خبری ہوگا اس کو اُٹ کریں اسمانو کتابا عثمانو فیل اسمانو مبتدہ کتابا فیل ہوا زمیر فائل علیمہ ابو بکرین کو اُٹ کریں ابو بکرین علیمہ ابو بکرین مبتدہ علیمہ فیل ہوا زمیر فائل تو بات سمجھ میں آرہی ہے جی اگر یہ اب دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتلائی یہ صرف خبر کے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ دو سیغوں میں سے کوئی ایک خبر کی جگہ پہ ہو باقی صرف کی جگہ پہ حال کی جگہ پہ آگے ہم جو ترقیبے کریں گے تو انشاءاللہ ان میں ہم کر لیں گے صرف کے جگہ پہ آپ جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے دیکھیں مطلب نکیرہ کی بات فیل آ رہا جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ مثال پیچھے دی تھی کہ میں نے ایک اور مثال عبامی اناف جو آپ نے پڑے اس میں بھی دی تھی کہ بھئی اور وہاں پہ کیا رہا تجرر خبر کی جگہ پہ صرف کی جگہ پہ ہے اس لئے اس کا فائل ہی ازمین ہے باس سبز میں آرہی ہے جی آپ قرآن پاک سے ذرا دیکھ لیں پھر انچالا ہمیں مثالوں کو جتنا اس کے بارے میں آپ جی جملے اسمیاں بنیں گے اٹھ کریں لیکن ہم حل کس کو کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے تو خبر کی جگہ پہ آئیں گے نا کہ اسم شروع میں آئے گا تو اسم تو مبتدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا خرجہ فیل مثلا خالدن خرجہ خالدن مبتدہ خرجہ فیل ہو جائے گا جملے فیل یہ خبری ہو کر خبر بن جائے گا یہی تو آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اب جو اصل جو اہم چیز اس کو سمجھئے کہ بھئی خرجہ کیا ہے پہلے سی کا ہے اگر شروع میں آرہا تو اس کا فائل ضمیر ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہو رہا ہے اگر ذرمیان میں تو اس کا فائل کیا ہو رہی ضمیر ہو رہی ہے جی اب دیکھیں یہاں پہ انزلہ فیل مجھول ہے آپ دیکھیں پہلے سی گھرouched ٹھیک ما جو ہے اس میں موصول ہے اب یہ کس کی جگہ پیارہ سلح کی جگہ بھئی اس کا فائل آپ دیکھیں پیچھے بعد میں نہیں ہے ٹھیک تو اس کا فائل کیا ہوگا اس میں ضمیر دوسرا بھی انزلا وما انزلا فائل اس میں ضمیر باقی یقینونا وہ بارہ میسے ان کا فائل ان کے ساتھ ہے یوں کی کونا بارہ میسے ان کا فائل ان کے ساتھ یقینونا بارہ میسے قفل ان کے ساتھ جی اب دیکھیں اینن الذین کفرو کفرو بارہ میں سے ان پر Peru ان کے ساتھ ہے انظارتا بارہ میں سے ان کفشر ان کے ساتھ ہے لم تنزل یہ بارہ میں سے ان کفر ان کے ساتھ ہے ختم اللہ اب دیکھیں یہاں پر پیچھے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے نیا جملہ ہے ٹھیک خبر صرف حال کوئی بھی ایک چیز نہیں بن رہا پیچھے کے لئے تو اس میں فعل ہے دو میں سے ہے کلام کے شروع میں ہے اس کو ہم کہیں انکلان کی شروع میں ہے اس لئے اس کا فائل کیا ہوگا لفظ اللہ اب دیکھیں من یقولو بارہ میں سے نہیں ہے دو میں سے ہے پہلا ہے اس میں موصول سلح کی جگہ پہ ہے اس لئے اس کا فائل کیا ہوگی ضمیروں میں یخادعونا بارہ میں سے اس کے ساتھ آمنو بارہ میں سے یخدعونا یشعرونا زادہ اب دیکھیں زادہ فزادہوم اللہ ہو اب یہاں پہ کیا زادہ خبر صفت حال عطف مطلب اس کے جگہ پہ نہیں ہے اس لئے کیا ہو رہا ہے اس کا فائل لفظ اللہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جو عطف علی معاملہ ہے اس کو ذرا اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ بھئی وہاں پہ دیکھا جائے گا قرینے میں اگر تو قرینے یہ بتلا رہا ہے کہ عطف فائل ضمیر ہو سکتی تو ضمیر بھی ہو جاتی ہے ورنہ ہم اس میں ظاہر ہوگے جیسے یہاں پہ تیلہ جی نائب فائل محصوب شروع مکلام کی شروع میں اچھا آمن الناسو ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ قائدیں اکثری ہیں ٹھیک ہے اکثری طور پر آپ اس کو یوں ہی دیکھیں گے اس کے خلاف بھی مطلب موقع کی مناسبت سے اگر تو قرینہ اور پائے جا رہا ہے تو وہاں پہ یہاں پہ آمن الناسو یہاں پہ فائل جو ہونے اس میں ظاہر ہے ٹھیک ہے لیکن جو بارہ سی کا ان کا فائل پتا ہے اللہ یا سادیو بلکل سیم دیکھیں آپ الحمدللہ آپ کے ساتھ میں مثال آئیے کہ دیکھیں اللہ مبتدہ ہے اس میں یہ سادیو جی خبر کی جگہ پہ ہے اس لیے کیا بن رہا ہے اس کا فیل ہوا ضمیر فائل یہ مدو خبر کی جگہ اتف بن رہا ہے اس پر تو یہ مدو فیل ہوا ضمیر فائل اب دیکھو کتنی ماشاءاللہ ربیت تجارت یہاں پہ ماں نافیہ ہے ٹھیک ہے ربیت شروع میں ہے تجارت جو ہیں اس لیے اس کا فائل بن رہا ہے کلام کے شروع میں ہے چوتھا سی گئے کلام کے شروع میں ہے اس لیے اس کا فائل اس میں ظاہر ہو رہا ہے اب دیکھیں استوقادہ جی انشاءاللہ تعالی میں آخر میں کوشش کروں گا کہ کچھ الگ سے وقت رکھ کر آپ لوگوں سے زبانی سنو برہ راز سنو تاکہ آپ لوگوں کا مزید اس میں مشک ہو جائیں انشاءاللہ لیکن اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے یہ ریکارڈ ہوگا تو پھر اس کو صرف مطلب اس کو اپلوڈ نہیں کیا جائے گا وہ آپ تک ہی پہنچے استوقادہ تاکہ آپ لوگ زبانی بھی کریں استوقادہ اب یہاں پہ دیکھیں فیل ہے باب استفعال سے ہے پہلے سے ہی غائے اللہی اس کے شروع میں تو یہ صلاح کی جگہ میں ہو گئے اس لیے اس کا فائل کیا اس میں زمین ہے ٹھیک ہے عزاعت کا فائل آگے پورے جملہ بن کے وہ ہوگا زہبہ فعل ہے ٹھیک ہے اب یہ ان مقامات میں سے کوئی نہیں اس لیے اس کا فائل اس میں ظاہر آیا لیکن طرح کا عطف ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے نا مطلب اس پر زہبہ پر اس لیے اس کا فائل زمین ہوگی تو یہ بات دہن رکھیے گا کہ بھئی اتنی بات الحمدللہ آپ لوگوں کو ذہن میں آ جانی چاہیے یہ آپ لوگوں نے جہاں پر کتابیں پڑھ رہے ہیں جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اس میں سے اس میں غور کر سکتی ہیں کہ بھئی اس میں کتنا یہ بہت اہم ہے اور خاص طور پر حدیث کو آپ پڑھیں گے حدیث میں آپ دیکھیں اب آپ کو بارہ سے چونکہ استعمال ہی زیادہ ان دو سیگوں کا ہوتے اس لیے کیا ہوتا پھر اس پر وہ کرتے ہیں کہ تاکہ مطلب اس پر وہی چیز ہو کہ کسرت کے ساتھ ان کے استعمال ہے اس لیے آپ اچھے طریقے سے ان کو کر سکیں بات سمجھ میں آگے نا جی تو اس لیے آپ ان کو ذہن میں بٹھائیے اور ان کے مشک کیلئے اور زیادہ سے زیادہ ان کے جہنہ وہ پریکٹس کیلئے تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پستہ ہو کر بیٹھیں ٹھیک؟ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ